اس وقت دو تین باتیں ضروری ارز کرنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے یہ باتیں بڑی غور کی سننے کی ہیں لیکن زکاة کا نصاب مراد نہیں صدقت الفطر کا نصاب مراد ہے دونوں میں کیا فرق ہے دونوں میں بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے سات تولے سونا ہو اگر وہ نہیں ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی ہو اگر وہ نہیں ہے تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے آج کل چوالیس پینتالیس ہزار ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم ہے تو جو شخص بھی پینتالیس ہزار رکھتا ہے اور ضرورت سے زائد اس کے پاس بچا ہوا ہے اور باقی اخراجات اس کے پورے ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بچا کے تھوڑا تھوڑا بچا کے اس نے اتنا جمع کر لیا ہے آج یہ ایک بابا جی نماز جمعہ کے بعد مر سے پوچھنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے اور خامد اس کا فوت ہو چکا ہے چار اس کے بچے ہیں وہ سکول ٹیچر ہے اپنے بچوں کو پندرہ ہزار پہ اس کو تنخواہ ملتی ہے وہاں سے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہے کچھ میں اس کی امداد کرتا ہوں تین مرلے کا ملجل کے رشتہ داروں نے اس کو مکان بنا دیا ہے اب وہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو ملتے رہے وہ جمع کرتی رہی تو اخراجات جو پورے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ پچاس ہزار پہ اس کے پاس جمع ہیں میں نے کہا اس پر قربانی واجب ہے تو جس خاتون کے پاس بھی اتنا زیور ہے عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہے اور بعض عورتیں یہ کہتی ہیں ہمارے پاس نقدی رقم نہیں ہے تو یاد رکھیں جس کے پاس بھی مرد تو مرد خواتین کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے یہ اگر تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی تھوڑی سی رقم ملا ملوک کے سب کچھ پنتالیس ہزار کے برابر ہو گیا اس عورت پر قربانی واجب ہے یہ عورت یہ بہانہ نہیں بنا سکتی کہ کماتا تو میرا خامد ہے پیسے تو ان کے پاس ہوتے ہیں ہمارے پاس تو رقم ہے نہیں یہ عورتوں کا عام بہانہ ہے یہ اتنا چر رہا ہے اور اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کبھی بھی ان خواتین کو دینی معلومات مہیا ہی نہیں کی ان کو دین تو پڑھایا ہی نہیں ہے اس لیے تو مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ تو یہ صورتحال ہے جس خاتون کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا زیور ملا کہ پنتالیس ہزار کی رقم کے برابر ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور نبی علیہ السلام مرد ہوں خواتین ہوں اس زمانے میں چونکہ خیر کا زمانہ تھا خواتین بھی نماز عید پڑھنے جاتی تھی اور علیدہ کھڑی ہوتی تھی مردوں سے علیدہ وہاں خیر کا زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ آج وہ حالات نہیں رہے لہذا خواتین اپنے گھروں میں رہے تو پھر جمعہ میں آنا چھوڑ دیا پھر انہوں نے عیدین کی نماز چھوڑ دیا ورنہ ابتدا میں یہ خواتین وہاں آتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو فیصلہ حضرت عمر نے فرمایا ہے یہ برحق ہے یہ سچ ہے اگر نبی علیہ السلام آج موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر دیتے عورتوں کو اب نہیں آنا چاہیے اپنے گھروں میں عبادت کرنی چاہیے گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے تو اس کے بعد پھر ان کا مسجد میں آنا بند ہوا اور عیدین میں ان کا آنا بند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دیا چودہ سو سال پہلے مم وجد ساہا جس نے بھی گنجیش پائی ہے سائب نساب ہے ولم یزحے اور وہ قربانی نہ کرے اتنی نرازگی کا اظہار فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسْلَّانَا ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ بھٹکے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار فرمایا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی سے بچنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے خواتین ایمانداری سے اپنی قربانی کریں اور زیورات کو دیکھ کر ہر ایک قربانی کا جذبہ پیدا کرے کس کس قدر عظیم قربانی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جب صحابہ نے پوچھا مَا حَذِهِ الْعَزَاحِي یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سُنَّتُ عَوِيْكُمْ عِبْرَاہِيم یہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے انہوں نے اس کو جاری کیا ہے قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جاری نہیں ہوئی قربانی پہلے سے جاری ہے لیکن ہماری قربانی کی نسبت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ملائی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں تو انہوں نے جب ارادہ کر لیا قربان کرنے کا واقعہ تو لمبا ہے یہ قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے آسمان سے جنہ سے ایک میڑا بھیجا اور میڑا جنہ سے آیا ہوا اس کو جبریل علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ میں دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں اس کو زبا کریں اور اس کو قربان کر دیں آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب ملے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانیوں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جوڑی ہے تو علماء نے یہ لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے علماء یہی اپنی کتابوں میں لکھئے ہیں کہ آج اس امت پر اللہ کا یہ کرم ہے جو بندہ جانور قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے اس قدر قربانی کی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے تو صحابہ نے پوچھا ہمارے لئے ان قربانیوں میں کیا ہے مالا نافیہ ہمیں کیا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے قربانی ہیں والے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے پھر انہوں نے پوچھا فَصُوفِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ دُمبا ان کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ان کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بڑا عظیم بنایا ہے اور بہت مبارک بنایا ہے اس کا پالنا ثواب کا چارہ ڈالنا اس کو ثواب ہے اس کو پانی پلانا ثواب ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کے کھور اور اس کے سین یہ سب کچھ یہ ساری چیزوں کے سمیت آئے گا اور ترازو میں اس کو رکھا جائے گا اور اس کے مطابق انسان کو اس کا عجر ملے گا تو قربانی کے فضائل تو اس قدر بے شمار ہیں کہ آدمی کے اوپر فرض نہ بھی ہو نفلی قربانی بھی آدمی کر دے اور میں یہ مسئلہ واضح کر رہا تھا کہ قربانی کا نساب صدقت الفطر کا نساب ہے زکاة کا نساب نہیں ہے اس میں کیا فرق ہے میری اس بات میں کیا رکھا ہے تو میں آپ کو یہ بات ارز کر دوں کہ زکاة کب واجب ہوتی ہے سال کے بعد یعنی زکاة واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مال کے اوپر سال گزرے پھر واجب ہوگی لیکن صدقت الفطر اس کا نساب یہ نہیں ہے اس کا نساب فطرانہ جسے ہمیں کہتے ہیں صدقت الفطر فطرانہ تو یہ جو فطرانہ ہے اس کے نساب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ رمضان المبارک کی آخری تاریخ کو یا آپ عید کی رات کو ہی صاحب نساب بن گئے ہیں آپ کے ہاں کہیں سے پنتالیس ہزار آگے جو زائد آپ کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں کہ پنتالیس ہزار میرے پاس موجود ہے آپ صاحب نساب ہیں اب چند گھنٹی گزرے ہیں پیسہ آیا ہے ابھی آپ پر زکاة فرض نہیں ہے زکاة فرض ہوگی اگلے سال جب سال مکمل ہوگا لیکن صدقت الفطر فوراں واجب ہو جائے گا تو صدقت الفطر کے لئے سال گزرنا ضروری نہیں ایسی ہی قربانی کے لئے بھی سال گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی کے لئے دیکھیں قربانی کے تین دن ہیں ایک دس کا دن ہے ایک گیارہ کا دن ہے ایک بارہ کا دن ہے یہ تین دن قربانی کے ہیں اگر ایک شخص دس کے دن کو بھی پنتالیس ہزار نہیں ہے صاحب نساب نہیں ہے اسی طرح یہ گیارہ کو بھی نہیں ہے بارہ کو بھی نہیں ہوا لیکن بارہ کی اثر پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے جو آخری جز ہے قربانی کے وقت کا اس آخری جز میں اگر اس کے پاس پنتالیس ہزار رقم آ جاتی ہے اور وہ شخص صاحب نساب بن جاتا ہے تو ایسا شخص جی اس پر قربانی واجب ہوگی اور بکرہ لے کر اس کو کوئی بھی جانور لے کر اس کو زبا کرنا واجب ہوگا اگر سورج غروب ہو گیا قربانی کا وقت نکل گیا تو ایک بکرہ متوسط درجہ کا لے کر قربان کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا تو دیکھیں قربانی کے لیے بھی نساب پر سال گزرنا ضروری نہیں تو اس لیے یہ علماء اس کو واضح کرتے ہیں لیکن عوام کے سامنے یہ مسئلے آتے نہیں ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے یہ مسئلے یاد رکھیں کہ قربانی کے نساب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے صدقت الفطر کی طرح ہے یہ زکاة کا نساب اس پر سال گزرے کا تو زکاة واجب ہوگی اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے حج کے موقع پر ایک گائے زبا فرمائے گائے قربان کی ہے اچھا ایک اور بہانہ آج کل یہ بھی چلتا ہے کیا کہ یہ زیور تو ہمارے پہننے کا ہے یہ ہم نے رکھا ہوا تھوڑا ہے یہ پہننے والا جو زیور ہے کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی زکاة آئے گی اس کے ہوتے ہوئے بھی قربانی واجب ہوگی زیور چاہے پہننے کا ہو چاہے رکھنے کا ہو اس پر لازمند جو ہے وہ تین قسم کے یاد رکھیں مالی حقوق آتے ہیں ہر سال کے اندر وہ ادا کرنے ہوتے ہیں سال کے بعد زکاة اور عید الفطر کے دن صدقت الفطر اور سال کے بعد قربانی یہ مالی حقوق ہے اگر کسی شخص کی زمین ہے وہاں سے آمد نہیں آتی ہے تو عشر واجب ہوگا زمین کا عشر علیدہ سے واجب ہے زیمیداروں کے لیے یہ خاص مسئلہ ہے باقی ہر مالدار پر یہ تین قسم کے فرائض من جانب اللہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی ہے سب سے قرآن کریم کی مختصر سی جو صورت ہے اللہ نے اس میں بھی قربانی کا ذکر کی ہے بے شک ہم نے آپ کو حوض قوسر عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خیر کسیر عطا فرمائی ہے حوض قوسر عطا کی ہے میں نے دو ترجمے کی ہیں امام فخر الدین لازی فرماتے ہیں خیر کسیر اس میں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جتنی بھی دنیا آخرت کی خیر ہے وہ ساری آگئے ہیں اور باز فرماتے ہیں حوض قوسر مراد ہے جو اللہ آپ کو قیامت کے دن دیں گے وہ حوض قوسر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہر سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے پیالیں اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس قدر وہ بہترین حوض ہوگا جو ایک مرتبہ پانی پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گا فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ بس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں اللہ نے آپ کو قربانی کا حکم اس صورت میں بھی دی ہے بلکہ سورہ الانعام کے آخری رکو میں تو اعلان کروایا قُل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُوْكِ بے شک میری نماز میری قربانی وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ میرا جینا اور مرنا لِللہ اللہ کے لئے ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں آج میں نے کہا عبراہیم علیہ السلام کی یاد ہے قربانی ہو حج ہو صفا مروہ حضرت حجرہ کی یاد ہے زمزم حضرت اسماعیل کی یاد ہے تو میں نے کہا پتہ بھی ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہے عبراہیم علیہ السلام کا ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رب کو مانتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں نا اتنا نہیں پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں جہاں عبراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا وہاں ساتھ ہی ہوگا لا شریک لہو میں رب کو مانتا بھی ہوں ایسے رب کو مانتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے وحدہ لا شریک لہو ہے جہاں بھی آپ عبراہیم کا ذکر پڑھ لیں انی وجہت وجہی لیلذی فطور السماوات والارغ حنیفہ وما انا من المشرکے میں نے اپنا چیرہ جھکا دیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تمام سے یک سو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اللہ نے یہ بھی فرما دیا فرمایا میرا ابراہیم میرا ابراہیم مستقل ایک امت تھا اللہ کا فرما بردار تھا شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا تو ایمان ایسے نہیں ہے ساتھ ساتھ کیا کہنا ہے ابراہیم کا ایمان کیا ہے لا شریک لہو وحدہ لا شریک لہو اس کا کوئی شریک نہیں ہے ایسا ایمان ہونا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو کہیں کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ یہ بھی سکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عیسی علیہ السلام آئیں گے تو وہ آپ کے امت ہی بن کر آئیں گے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آج کل یہ بھی بڑی عجیب بات چلی ہوئی ہے کہ سارے بیٹے کمانے والے ساری بہووں کے پاس زیور ہے پیسہ ہے مالدار ہیں قربانی یہ جو بوڑا دادا جی بیٹھے اس نے قربانی کر دی ہے اس قربانی سب کی طرف سے ہو گئی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے نکالے ہوئے ہیں اللہ اکبر قبیرہ ہم تو سچ بولیں گے سچ بولتے رہے ایک آدمی قربانی کرے سب کی طرف سے ہو سکتی ہے جو جو صاحبِ نصاب ہیں ان پر علیہ دا سے پاس ایسے گھرانے ہیں کہ بیٹے بیٹیاں وہویں تقریباً پندرہ پندرہ قربانیاں ان کی بنتی ہیں لیکن سب کچھ ہڑپ نہیں کرتے قربانی یہ کس نے کر دی ہے یہ بڑا بکرہ آیا ہے یہ اچھا ایک اور آپ کو ان تینوں کا ہمارے وطن سے فون آیا اور فون جو کیا وہ میرے چچا جان نے کیا دو مرتبہ کیا موڑ سے مسئلہ پوچھا مولفی تو وہاں بھی موجود ہے لیکن ایک اعتماد واری بات ہوتی ہے میں دور بیٹھا ہوں لیکن موڑ سے مسئلہ پوچھا اور جس کے لیے پوچھ رہے تھے اس سے بات کروئی مسئلہ بڑا عجیب تھا میں ان کے سامنے تو نہیں ہنسا ماباد میں مجھے ہنسی آئی یہ کیسی سوچ ہے انہوں نے کہا اس کو سمجھائیں لوگوں کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب دس ہزار کا میں بکرہ خریدوں تو دس ہزار والے بکرے میں میری قربانی ہو جائے گی اور اگر میں بیس ہزار کا خریدوں تو اس میں میری بیوی کی بھی قربانی ہو جائے گی اور اگر میں تیس ہزار کا بکرہ خریدوں تو اس میں میرے ایک بیٹے کی قربانی بھی ہو جائے گی تو اس کے یہ مطلب ہے کہ اگر ایک لاکھ کا کوئی بکرہ خرید ہے تو پھر اس میں کتنے آدمی شریک ہونے چاہیے دس آدمی آپ سوچیں کس قدر لوگ آپ کہتے ہیں میڈیا ہے آپ کہتے ہیں موبائل ہے آپ کہتے ہیں فلانا ڈھمکانہ ہے میں تو کہتا ہوں دینی حوالے سے کچھ نہیں ہے بکرے کے بارے میں دمبے کے بارے میں بھیڑ کے بارے میں یہ متعین ہے نبی علیہ السلام فرما گئے ہیں صرف ایک آدمی کے طرف سے ہوگا چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو کراچی میں کتنے مہنگے مہنگے جانور فروخت ہوتے ہیں یعنی پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں میں ایک ایک بیل فروخت ہوتا ہے تو کیا جتنے جتنے لاکھوں اتنے اتنے آدمی شریک کرتے ہیں ہم صرف ساتھ آدمی بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں بیل ہے تو ساتھ اونٹ ہے تو ساتھ بھینس ہے تو ساتھ ساتھ سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے دمبہ ہے چھترہ ہے بکرہ ہے بکری ہے یہ صرف ایک آدمی کے طرف سے قربانی ہوگی اس سے زائد نہیں جانور بہترین ہونا چاہیے اچھا جانور ہونا چاہیے جو جانور عمریں بتانے کی جو بتا دیتا ہوں شاید یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ دندہ ہو جانور جانور کا دندہ ہونا ضروری نہیں کہ دانت نکلائیں عمر پوری ہو اب عمر کتنی ہونی چاہیے فرمایا بکرا بکری ہے ایک سال کا پورا ہو دمبہ دمبی ہے بھیڑے اگر چھ مہینے کا ہے اتنا موٹتاز ہے سال بھر کا لگتا ہے نبی علیہ السلام نے صاف اجازت دی ہے یہ جائز ہے ورنہ اگر وہ سال والے کے برابر نہ لگے پھر اس کی عمر بھی یہی ہے کہ ایک سال کا پورا ہو گائے ہیں بھینس ہیں ان کی عمر دو سال ہو اور اونٹیں ان کی عمر پانچ سال ہو پھر جا کر ان کی قربانی جائز ہوگی بے عیب ہو کانانہ ہو یک چشم پور چشم لنگڑا نہ ہو کان کٹا ہوا نہ ہو تیہائی اگر کٹا ہوا ہے اس کی قربانی جائز نہیں یہ کان ہے نا ایک کان اس کے تین ہی سے کان ہے تین ہی سو میں سے اگر ایک ہی سا کٹا ہوا ہوگا تو قربانی جائز نہیں ہوگی اگر اس سے کم کم کٹا ہوا ہے تب قربانی جائز ہے جس کے دانت نہ ہو اگر کم گیرے ہیں زیادہ موجود ہیں ان سے کھا سکتا ہے پھر قربانی جائز ہے سارے گرگئے یہ تھوڑے موجود ہیں کھا نہیں سکتا ہوں ان سے اس کی قربانی جائز نہیں اتنا لگڑا ہے کہ وہ پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹیک سکتا سہارا نہیں لے سکتا اس کی قربانی بھی جائز نہیں کس قدر مسائل کھول کھول کے ذکر کیے گئے ہیں ایک ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مرتبہ حکم دیا جاؤ میرے لئے نہ تلاش کر کے آؤ رقم تو آپ نے دینی تھی لیکن جانور تلاش کرنے کے لئے آپ نے صحابہ کو بھیجا فرمایا میرے لئے ایک دمبہ لے آؤ وہ دمبہ کیسا ہونا چاہئے وہ ایسا دمبہ ہو کہ دیکھے تو سیاہی میں کھائے تو سیاہی میں چلے تو سیاہی میں اس کا کیا مطلب ہے دیکھے سیاہی میں آنکھ کے یہ اوپر وارا حصہ پتلی تو ویسے بھی سیاہ ہوتی ہے یہ آنکھ کے اوپر اوپر وارا حصہ یہ کالا ہونا چاہئے بات جانوروں کیسا ہوتا ہے مو سفید اور یہ حصہ صرف آنکھ کے اوپر اوپر وارا حصہ یہ کالا ہو اور جو کھائے سیاہی میں اس کا مطلب ہے موں کا حصہ بھی سیاہ ہو اور یہ جو فرمایا کہ وہ چلے بھی سیاہی میں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں اس کی پنڈلیاں وہ بھی سیاہ ہو اور باقی سارا سفید ہو ایسے جانور کو آپ ذرا تصور میں لائیں کس قدر وہ حسین و جمیل جانور ہوگا امدہ نسل کا جانور ہوگا تو آپ علیہ السلام اللہ کے لئے جو جانور قربان کرتے موٹا تازہ صحت مند رنگ کے اعتبار سے اچھا بہترین قسم کا جانور اب جو لوگ بالکل غریب ہیں بیچارے صاحب نساب نہیں ہیں ان کو آپ بوشت کھلائیں ان کے لئے بھی ایک خوشخبری ہے قربانی کرنے والے کے لئے بھی خوشخبری جو بیچارے نہیں کر سکتے یعنی صاحب نساب نہیں بہت غریب ہیں بیچارے وہ نہیں کر سکتے ان کے لئے کیا خوشخبری ہے آپ علیہ السلام نے ایک جانور زبا کیا فرما ہے اے اللہ یہ جو ہے نا میری طرف سے بھی قبول فرما لے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قبول فرما لے جو قربانی نہ کر سکیں یعنی سواب میں شریک کر دے سواب میں تو آدمی شریک چاہے لاکھوں کو کرے تو کر سکتا ہے مثلا میں ایک جانور قربان کرتا ہوں اور وہ بکرا کرتا ہوں تو وہ بکرا صرف میری طرف سے قربانی کا ہوگا دوسرے کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی لیکن میں آخر میں یہ دعا کر سکتا ہوں کیا اے اللہ اس کے سواب میں جتنا سواب تم مجھے دے رہا ہے اس کے سواب میں مجھے بھی شامل فرما اور فلان 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 دو چار سو آدمیوں کا میں نام لے لوں اے اللہ ان سب کو اس سواب میں شریک کر تو سواب میں شریک کیا جا سکتا ہے کیا کوئی فوت ہو گیا ہو اس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں اگر آپ کے اوپر فرض ہے پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں پھر اللہ نے طاقت دی ہے تو جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی دلیل حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دو منڈے زبا کر رہے تھے ہنش ان کے ایک شاگرد ہیں انہوں نے پوچھا آپ پر تو ایک قربانی واجب ہے آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا اوسانی مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت کر کے گئے تھے کہ جب تک دنیا میں رہنا میری طرف سے قربانی کرتے رہنا جب تک آپ رہے تو قربانی آپ خود کرتے رہے لیکن جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کی طرف سے کون کرتے رہے قربانی حضرت علی المرتضی آپ کے چچزاد ہیں آپ کے داماد ہیں اس قدر یہ قربانی کا عمل محبوب تھا اپنے والدین کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں اور ازواج متحرات کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں صحابہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں خود محسنِ آزم اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی طرف سے قربانی کریں مجھے یاد ہے ہمارے ایک رشتے دار تھے حاجی نور محمد صاحب بڑا جانور لے لیتے تھے کہتے ہیں ایک حصہ میرا ایک حصہ میری بیوی کا ایک حصہ فرانے کا دو تین حصے چار حصے اس میں بچ جاتے تھے بڑے جانور میں کہتے تھے اس مرتبہ یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے حصہ رکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے ساتھ حضرت عثمان کا بھی رکھا ہے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے حصہ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا حصہ بھی رکھا میں پھر حضرت حفظہ کا رکھا پھر حضرت خدیجت القبرہ کا رکھا اللہ مال دے ان چیزوں پہ خرچ کیا جائے مال مال و دولت کی یہ محل ہے اپنی اولاد پہ آپ خرچ کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن زائد دولت کو ان دینی کاموں پہ سرف کرنا چاہیے دینی کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو آگے امبار ہوں سواب کا ڈھیر لگا ہوا ہو